دیکھیں اگر سٹون بناوے صحیح ہے اب سٹون بناوے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یورینری آٹفلو اوبسٹرکٹ ہو جائے گا جب یورینری آٹفلو اوبسٹرکٹ ہو جائے گا تو یورینری اپیثیلیم ڈیمج ہو جائے گی جب یورینری اپیثیلیم ڈیمج ہو جائے گا تو وہاں پہ بار بار انفیکشن ہوگا کیونکہ جو ڈیمیجڈ اپیتھیلے میں وہاں پہ بیکٹیریا ٹرائپ ہو جائیں گے اور سٹرونز کے اندر ٹرائپ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے انفیکشن جو گا بار بار ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ الکلائن یورین ہے میں آپ کا آلڑی بتا چکے کہ الکلائن یورین ہوگی تو وہاں پہ اورگنزم کی گروت زیادہ ہوگی بار بار انفیکشن کا حطرہ ہوگا تو اب اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے کوشش کر کے جو یورین کا پی ایچ ہے وہ لو رکھنا ہے یورین کے پی ایچ کو ایسیڈک رکھنا ہے الکلائن ہونے سے بچانا ہے اب کلینیکل فائنڈنگ کیا ہوتی ہیں اس میں اب جو اس کے کلینیکل فائنڈنگ سے نا وہ یوٹی آئی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈیفرنٹ ایٹیرو بیکٹی ریشیے یوٹی آئی کراتے ہیں سب کے سیمی سائنن سیمٹمز ہوتے ہیں وہی بینفل مکچوریشن ہوتی ہے آپ کو ہلکا سا فیور ہوتا ہے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا لیکن جو پروٹی اس سپیشیز ہوتی ہیں وہ نوزوکیمیل صرف ہسپیٹل ایکوارڈ نوزوکیمیل سے مراد ہے جو ہسپیٹل ایکوارڈ انفیکشنز ہوتے ہیں پروٹیس ریٹگری صرف ہسپیٹل ایکوارڈ انفیکشنز کراتے ہیں یہ کوئی اتنی امپورٹن بات ہے نہیں بس ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا آگے جو لیب ڈائیگنوسیز ہے اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ہائیلی موٹائل ہوتے ہیں سوارمنگ افیکٹ ہوتا ہے بلاڈ ایگر میں اب جب یہ سوارمنگ افیکٹ یہ اوپر لیئر سے بنا دیتے ہیں تو اس کے ہم ان کو بتا سکیں کہ کون سا اس کے وجہ سے ہم پیور کلچر نہیں لے سکتے اب اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ فینائل ایلینین الکوہل ڈالتے ہیں وہ اس کے سوارمنگ موٹیلیٹی کو کم کر دیتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس پروٹیس کی اوریجنل کولونیز آتی ہیں اب یہ نون لیکٹوز فرمنٹنگ ہوتے ہیں میکونکیز اور ایم بی ایگر میں آگے ان کے آپس میں ڈیفرنشییشن ویوی ہوتی ہے کہ پروٹیس والگریس اور پروٹیس میریبلیس جو ہے ایچ ٹو ایس پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ٹی ایس ای ایگر کا بٹ ہے نا وہ بلیک ہو جاتے ہیں باقی مورگیگنی اور ریٹیگری کوئی پروڈیوس نہیں کرتے ہیں یہ ایچ ٹو ایس ٹھیک ہو گیا اور پروٹیس میریبلیس جو ہے انڈول نیگیٹیو ہے اور باقی ساری سپیشیز جو انڈول پوزیٹیو ہے کیپ دیس ان مائنڈ یہ ایمپورٹنٹ ہے صرف پروٹیس میریبلیس انڈول نیگیٹیو ہے باقی تینوں جو انڈول پوزیٹیو ہیں اس وجہ سے آپ نے کیا ہوتا ہے کہ انٹی بائٹکس آپ کر سکتی ہو اب اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو یہ موسٹلی امائنو گلیکوسیڈ جو ٹریمیتھوپریم سلفامیت اکسازول سے سنسٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کے آپ نے انٹی بائٹک سنسٹیوٹی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور جو پروٹیس میریبلیس ہوتا ہے وہ ایمپیسیلین سے سنسٹیو ہوتا ہے اور باقی جو انڈول پوزیٹیو سپیشیز ہوتی ہے وہ زیادہ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں انٹی بائٹک سے ٹھیک ہے پروٹیس میریبلیس کی نسبت کیونکہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ جو پروٹیس میریبلیس ہے وہ انڈول نیگیٹیو ہے باقی ساری انڈول پوزیٹیو ہے تو جو انڈول پوزیٹیو ہے وہ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں انٹی بائٹک سے اور پھر آپ نے ان کے لئے نا سیفلو جو انڈول پوزیٹیو ہوتا ہے ان کو سیفلو سپورین دینی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی پریونچن میں آپ نے کیا ہوتا ہے کوئی خاص پر اسپیسیفک پریونچن نہیں ہے یوٹی آئی جو ہے نا اپنے یوڈینری کیتھٹر کو ریموو کرنے سے یہ پاسیبل ہے کہ آپ اس کو پریونٹ کر سکو that's all about protease اور اگلا ہم کرتے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ